السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کو پتہ ہے اس وقت حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو پولیس نے اریشت کر لیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کس وجہ سے حضرت کو اریشت کیا گیا ہے اس پیچ ہے جس وجہ سے حضرت کے اوپر پولیس نے ایکشن لیا ہے دوستو یہ روی کاند بھارتی جو ایک ہندو سماج کے ہیں ابھی بھی انہوں نے حضرت کے حق میں بولا ہے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں جس میں روی کاند بھارتی کیا کہہ رہے ہیں حضرت کے تعلق سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں میرا نام روی کاند بھارتی آپ سبھی کو بتا دیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ اجرائیل کو کنڈیم کر رہے تھے اور اجرائیل کے خلاف بھاسر دے رہے وہ فلسطین کے گاجہ پٹی پہ جو ماسوم بچوں کا اسپطال پہ مہلاؤں کو جو قتلیان ہو رہا ہے اس قتلیان سے ان کا حردہ بہت دکھت تھا اور وہ بھاسر دیتے ہوئے اجرائیل کو کھری کھوٹی سناتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کھاموسی ہے کل سور آئے گا آج کتوں کا دور ہے کل ہمارا دور آئے گا یہ بات سلمان اجہری اجرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس بھاسر میں کہتے ہیں لیکن یہی دو لائن پیچھے کا سائری میں سے کٹ کے وائرل کیا گیا اور بولا گیا کہ یہ ہندوستان کے قلاب بول رہے ہیں ہندووں کے قلاب بول رہے ہیں اور اس کے بعد گجرات ایٹی ایس آیا ان کو اپنے گھر پہ نجربند کیا دس گھنٹے اور اس کے بعد گرفتار کر کے مہاراسترہ پولیس کے ساتھ گجرات ایٹی ایس ان کو مہاراسترہ کے تھانے میں لے کے گیا اور پھر مہاراسترہ کا تھانہ جو ہے وہاں تھانہ سے لے کے یہاں لے کے کہاں چلے گئے یہ جونہ گڑھ گجرات کے لیے ان کو لے کے پرستان کر گئے اب مفتی سلمان اجہری نے جو اجرائیل کو ٹارگیٹ کیا تھا کیا اس کے پہلے ہندوستان میں اجرائیل کو کوئی ٹارگیٹ نہیں کیا ہے دوستو آپ کو بتا دے ہمارے دیس کے ایک مہاپوروس ہیں جو پروپردھان منطری ہیں جن کا نام اٹل ویاری باج پہی ہے وہ اجرائیل کو بھاشان دے کے اس کی یوقات دکھائی اور کہا کہ اگر کوئی ویدیسی طاقت ہمارا جمین اگر چھنتا ہے اس چیز کو ہم برداس نہیں کر سکتے ٹھیک اسی پرکار فلسطین کا جمین جب ہم اپنے لیے برداس نہیں کر سکتے تو دوسرے کے لیے بھی نہیں اگر فلسطین کا جمین اسرائیل نے لیا ہے تو اسرائیل کو وہ جمین چھوڑنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا اور اٹل ویاری باج پہی نے اسرائیل کا ویرود کیا تھا تو اسرائیل کا ویرود کرنا کیا غلط ہے آپ بتائیے کیا اسرائیل جو ہے امانوی یہ گھٹنا نہیں کر رہا ہے اسرائیل جو ہے دو ورس چار ورس کے بچوں کو مار رہا ہے کل جو ہے ایک بچہ بندوق کے ساتھ جو کھلونا والا بندوق پلاسٹیک ہے ہوتا ہے نا چار ورس کا چھوٹا سا ماسوم بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا ویسٹ بینگ فلسطین میں وہاں سے اس کو پورا آرمی پہنستا ہے اس کے گھر کو دھوست کرنے کا پریاس کرتا ہے اور بچے کو گرفتار کر کے لاتا ہے اجرائیل ماسوموں پہ اتیچار کر رہا ہے کی نہیں مہلاؤں پہ اتیچار کر رہا ہے کی نہیں ابھی تک گاجہ پٹی پہ لاکھوں لاکھ لوگ مارے گئے اور پورا بشو مکدرسک بن کے دیکھ رہا ہے یونائٹیڈ نیشن آپ کو بتا جائے دوستو یونائٹیڈ نیشن کے بہت سارے لوگ وہاں مدد کرنے گئے تھے ان کو مار چکا ہے بہت سارے یونائٹیڈ نیشن کے کاریکرتہ مارے گئے ہیں یہ تو چھوڑیے بہت سارے پترکار مارے گئے ہیں اور اس طرح سے اجرائیل جو ٹارگٹ کر رہا ہے یا پورے بشو کے مانو ہوتا اگر آپ مانو ہیں تو اس کے اوپر کلنگ ہے اور اس کے خلاف بولتے ہوئے مکتی سلمان اجہری نے اجرائیل کے لیے وہاں کے حکمرانوں کے لیے اگر کتہ شبد کا پریوک کیا تو کیا غلط کیا وہاں پہ غلط کچھ نہیں کیا کیونکہ سمجھئے سلمان اجہری سے سمجھ کیا کیا ہے یتی نرسنگانند نامک ککر کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے یتی نرسنگانند سروسطی نام تھا جب نوپر سرما کا پروفیٹ محمد کے اوپر بیان آیا تھا تو یتی نرسنگانند سروسطی کہتا ہے کہ جو نوپر سرما بولی ہے وہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے میں قرآن سیڈی اوڈی سب لے کے آ رہا ہوں جامعہ مسجد سترہ جن کو دوہجر بائیس کی بات ہے سترہ جن کو انڈیا کے کوئی بھی اسلامی کے سکولر مولانا مفتی کسی میں اگر ہمت ہے تو آ جائے اور میرے ساتھ ڈیویٹ کر لیں اس وقت ہندوستان کے کوئی بھی مفتی مولانا نے آواز نہیں اٹھایا صرف ایک بندہ آواز اٹھایا اور جس کا نام تھا مفتی سلمان اجہری اور یہاں بولے کہ مجھے چیلنج قبول ہے میں سترہ جن کو آؤں گا تو کتاب لے کے آنا سیڈی لے کے آنا اور تو پرماریت کرنا یہ سترہ جن کو جامہ مسجد دلی پہنچے بہت بب بے ان کا سواگت ہوا یتی نرسنگانند کا انتجار ہوتا رہا یتی نرسنگانند بھاگ وہ پتہ نہیں وہ داسنا مندر سے بھی اس دن بھاگ گیا ہوگا مجھے لگتا ہے جامہ مسجد آنے کی تو بات اس کے بعد پورے سوشل میڈیا پہ ٹرول ہوا یتی نرسنگانند اور سلمان اجہری کی ہر ایک جگہ تاریخ ہوئی کیونکہ یتی نرسنگانند وہی سکس ہے کہ جو آئے دن نرسنگھار کے لیے بھاسٹ دیتا پھرتا تھا مسلمانوں کے نرسنگھار کے لیے اس کو اوقات دکھایا آج یتی نرسنگانند مارکٹ سے گائب ہے کیوں گائب ہے پتہ ہے کیونکہ ہندو لوگ بھی جو ہوتے ہیں یتی نرسنگانند کے چیلے چپاڑے جو نکلی نفرتی وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر سامنے والے میں دم نہیں ہے تو اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیئے اس کا ویڈیو سیر کرنا بند کر دیئے یتی نرسنگانند کا آپ بتائیے سترہ جن دوہجر بائیس کے بعد ایک بھی ویڈیو وائرل ہوتا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو یتی نرسنگانند کا جو دکان تھا جو سوشل میڈیا پر نفرت کی دکان چلاتا تھا اس دکان کو بند کس نے کیا مفتی سلمان اجہری نے بند کیا آگے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کیا مفتی سلمان اجہری صحیح میں ایک آتنگ وادی پرورتی کا بیختی ہے کیا وہ ہنسا کو پرموٹ کرتا ہے تو جا کے ان کے دو چارنا اس پیچ سنیے اپدیش سنیے محمد صاحب کے جندگی سے اچھائیوں کو کھوچ کھوچ کے وہ بتاتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صاحب ایسے تھے ویسے تھے یہ تھے وہ تھے آپ بھی دوسرے کا سیوہ کریے دوسروں کے لیے جیئے اگر پڑوسی بھوکا رہے تو اس کو کھانا کھلائیے اپنے لیے کیا جینا اور اس طرح جو ہے پروفیٹ محمد کے مارک پہ چل کے پورے مانوتا کی سیوہ کرنے کی بات یہ کرتے ہیں جیسے مفتی سلمان اجہری صاحب کو میں کہہ دوں جو سن رہے ہیں لوگ جیسے ہندو دھرم میں کوئی سادھو سنیاسی ہوتا ہے نا اب نقلی ڈھونگی سادھو کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو اصلی سادھو جیسے دیو رہوا بابا تھے ترلینگ سوامی دو سو اسیو رستج جیئے تھے وہ بنارس میں چلتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا سکھات بھگوان سیو ہیں اس طرح ترلینگ سوامی یوگانند تھے یکتیسور گری تھے لہری مہاراج تھے ابھی اڑگرانند مہاراج جی جو شتیس گڑھ مرزاپور میں ہیں ایسے بابا جو ہندو دھرم میں جو اصلی بابا ہے نا وہ لوگ بھی جہاں بھی مانوتہ کا حنن ہوتا ہے مانوتہ کے اوپر کوئی اتیچار ہوتا ہے اس کے اوپر بولتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور پریم صدبھاؤ کو پروموٹ کرتے ہیں اب یہ مکتے صاحب بھی ہمیشہ ان کا بیان سنیے گا بولنے کا طریقہ دیکھئے گا بہت ہی پولائٹ بہت ہی بینم اور بہت ہی اچھی باتیں اونسلمانوں کو سکھاتے ہیں اگر ان کے سکھائے ہوئے مارگ پہ مسلمان چلے اور ہندو دھرم کے سچے تادو سنیاسیوں کو سکھائے ہوئے مارگ پہ اگر ہندو چلے تو ہنسا ہو ہی نہیں سکتا یہ مہر عویقاند بھارتی گیرنٹی دیتا اب انہوں نے جو سائر کہا ہے کہ آج خاموسی ہے کل سور آئے گا آج خوٹوں کا دور ہے کل ہمارا دور آئے گا چونکہ ان کی بھی مجبوری سمجھئے کوئی بیکتی جو ہوتا ہے ایک برداس جیسے بھاگوت گیتا میں بولا بھی گیا ہے یادا یادا ہی دھرمسیا مطلب اس کا پورا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی جو گلت لوگ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور اتیچار ہوتا ہے تو بھگوان پرکٹ ہوتے ہیں بھاگوت گیتا یہ بھی بولتا ہے کہ بہت زیادہ اتیچار ہونے پہ اگر لوگ چوب رہے سہتے رہے تو وہ حگونہگار ہیں تو یہ بھی یہاں پہ جو یہ بات بولے یہ جو معصوموں کے ساتھ فلسطین کے اتیچار ہو رہا ہے اس وقت یہاں اپنا آپا کھو بیٹھے اور اجرائیل کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اجرائیل کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہا اور ان کی گرفتاری کر لی گئی پیچھے کا دو لائن دیکھ کے یا ہندوستان ویرو دین یا ہندوستانیوں کو ایسا بول رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر اتیاز کھنگا لوگے تو پاؤ گے کہ اٹل ویاری بات پہ بھی انہوں نے بھی اجرائیل کو کہا تھا کہ اجرائیل کی ہمت نہیں ہے تو فلسطین کی جمین کو رکھے اس کو چھوڑنا ہوگا اور وہ بھی للکار کے بولا تھا تو اجرائیل اگر غلط کر رہا ہے تو غلط کو ویرود کرو اور ویرود کرنے پہ اگر اس میں کا پورا پرپیکش چھوڑ کے دوستو آپ کی کیا رہی ہے کمیٹ میں ضرور کر اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں